اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اس ویڈیو میں ایک بکرہ نظر آ رہا جس کے ایک کان پر اللہ لکھا ہوا ہے دوسرے کان پر محمد لکھا ہوا ہے بتائے جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا بہت بڑا کرشمہ ہے اس وقت یہ ویڈیو خوب تیزی کے ساتھ وائرل بھی کیا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو دیکھ بھی لیے تو آج میں آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے حقیقت بتانے والا ہوں اس کے علاوہ جس بکرے کے اوپر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے ویسے بکرے کی قربانی اگر آپ دیں گے تو آپ کو کتنا سواب ملے گا اس کے علاوہ جو سادہرن بکرے ہوتے اس کی قربانی آپ کریں گے تو اس پر آپ کو کتنا سواب ملتا ہے اس کے علاوہ کس طریقے سے جانور ہونا چاہیے اور کیون سے ایسے جانور ہوتے ہیں جس کی قربانی آپ کریں گے تو اس کا کوئی سواب نہیں ملے گا چاہیے جتنی بھی قیمت لگا کر آپ اسے خریدے تو اگر آپ نے خرید لیا ہو یا پھر نہیں بھی خریدا ہو تو اس ویڈیو کو آپ دیکھئے تاکہ بہت ساری باتیں آپ کو اس ویڈیو سے معلوم چلنے والا ہے تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اس بکرے کی قیمت کو سن لیجئے اس کے بعد اس بکرے کی حقیقت بتاؤں گا اس ویڈیو کو بھی حقیقت بتاؤں گا اور آپ کو کس طریقے سے بکرہ خریدنا ہے کس طریقے کے جانور کی قربانی کرنی ہے اس ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو دیکھئے اس کو اللہ لکھے ہیں یہاں پہ کان کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اور اس کی قیمت یہ انکل بتا رہے ہیں 10.5 لیک اس کی قیمت بتا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کان پہ اللہ لکھے اور اس کان پہ محمد اس کی قیمت بتا رہے ہیں 10 لاکھ اللہ محمد دونوں کانوں پہ لکھا ہوا ہے اور اس کی قیمت ہے 10 لاکھ اس ویڈیو کو آپ نے دیکھ لیا اور آپ نے قیمت بھی جان لی اس بکرے کی قیمت بتائی جا رہی ہے 10.5 لاکھ جو یہ چھوٹی موٹی رقم نہیں بہت بڑی رقم ہے اب میں آپ کو اس ویڈیو کے حقیقت بتاتا ہوں جب بھی عدل ازہا کا موقع آتا ہے وقت آتا ہے بکرائیت کا وقت آتا ہے تو بہت سارے لوگ یہ ہشیاری کرتے ہیں چالاکی کرتے ہیں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں کہ جو بکرہ اس کے گھر میں ہوتا وہ رنگ کر دیتے ہیں اور اللہ اور محمد لکھ دیتے ہیں بہت سارے لوگ حسن وارو حسین لکھ دیتے ہیں اس کے علاوہ بہت سارے چیزوں کو واپناتے ہیں جس سے لوگوں کو یہ لگے کہ حقیقت میں اللہ لکھا ہوا ہے حقیقت میں محمد لکھا ہوا ہے صرف پیسہ کمانے کے لئے اس کے علاوہ جو لوگ اس کو خریدتے ہیں وہ یہی سوچ کر خریدتے ہیں کہ شاید جس بکرے پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہو اس بکرے کی قربانی کرنے سے زیادہ سواب ملتا ہے تو اس کی بھی حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ شریعت کیا کہتی ہے اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں آپ جان لیجئے کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ کی نیت کو دیکھتا ہے کسی بھی بکرے پر اللہ لکھا ہوا ہے یا محمد لکھا ہوا ہے اس سے اللہ تبارک وطالعہ کو کوئی لینا دینا نہیں اگر آپ کی نیت صاف ہے تو ایک سادھارن بکرہ جو ہوتا ہے اس کو اگر آپ کریں گے تو اس سے زیادہ سواب ملے گا کیونکہ وہ دکھاوا نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس کبھی بھی ایسا شخص آ جائے اور آپ کو بتائے کہ ایسا ہے ویسا ہے تو بالکل اس کی بات پر یقین نہیں کرنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ سواب ملتا ہے تو جو بکرہ بیچ رہا ہے وہ بیچ کیوں رہا ہے وہ خود ہی قربانی کریں کیوں اس کو سواب کی ضرورت نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں اسے مقبول نہیں ہونا ہے اسے جنت نہیں جانا ہے ایمان کے ساتھ خاتمہ اسے نہیں ہونا ہے تو در حقیقت صرف اور صرف یہی ہے کہ پیسہ کمانا ہے اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں اس لئے بہت ساری ٹکنیک کو لوگ اپناتے ہیں اللہ محمد حسن حسین فاطمہ علی اس طریقے سے لکھ دیتے ہیں رنگ ہوگی رہ سے کسی بھی طریقے سے اور اس کو مارکٹ میں لاتے اور کہتے ہیں ایسا ہے کہ ویسا ہے اور ویسا ہے صرف پیسہ کمانے کے لئے تو جب بھی آپ کے پاس اگر ایسے بکرے کی تصویر وغیرہ آ جائے یا کوئی شخص آپ کو کہے تو بلکل اس کی بات پر نہیں چلنا ہے نہیں یقین کرنا ہے اور جو اللہ تبارک وطالعہ نے آپ کو دیا ہے جو جانور آپ کو اچھا لگ رہا ہے بس خوبصورت ہونا چاہیے بے عائب ہونا چاہیے تندرست ہونا چاہیے اس میں اللہ اور محمد لکھا ہوا کوئی ضروری نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ آپ کی نیت کو دیکھے گا اس بکرے کو نہیں دیکھے گا اس بکرے پر اللہ اور محمد لکھا ہوا ہے یا نہیں ہے اس کو نہیں دیکھے گا تو اس ویڈیو کی یہی حقیقت ہے اور اس طریقے سے جتنے بھی بکرے ہیں تمام کی حقیقت لگ بک یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے لوگوں میں ضرور شیئر کر دیں اور آپ کے من میں اگر کوئی سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں اور ہمارا سپورٹ کریں